ٹیم انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے ٹیم انڈیا نے اب تک یہاں پر پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلے کھیلے ہیں جس میں اس نے دو میں جیت حاصل کی ہے آپ کو بتا دیں سال 2019 میں دکشن افریقہ کے خلاف اس میدان پر ٹیم انڈیا نو وکیٹ کے بڑے مارجن سے میچ ہار گئی تھی بات اگر ریکارڈز کی کریں تو راجکورٹ میں جیت کے بعد بھارت نے اپنی دھرتی پر آٹھ میچوں میں افریقہ پر تیسری جیت حاصل کی ہے اسے پانچ میچوں میں ہار ملی ہے حالانکہ کل 19 مقابلوں میں بھارت کا پلڑا 11 جیت کے ساتھ بھاری ہے جبکہ دکشن افریقہ نے آٹھ میچ جیتے ہیں چننہ سوامی کے رن میں بھارتی گندبازوں کو پھر سے اپنا پراکرم دکھانا ہوگا گفنیشوک کمار اور یوجویندر چہل اس میدان پر اپنے دی بار پہلے بھی دکھا چکے ہیں اس کے علاوہ کپتان رشاپند اور ہاردک پنڈیا چننہ سوامی کی پچھ پر پہلے کھیل چکے ہیں چننہ سوامی سٹیڈیم کی پچھ بلے بازوں کے لیے مددگار ہے پانچوہ میچ ہائی سکورنگ میچ ہوگا اس کی پوری امید ہے بیٹ پر گیند اچھے سے آئے گی اور اچھے شارٹس دیکھنے کو ملیں گے گفتان بننے کے بعد پنت نے دوسری جیت تو ضرور حاصل کر لی لیکن ان کی بلے بازی چنتہ کا سبب بنی ہے دلی میں انہوں نے ضرور 29 رنڈ بنائے لیکن اس کے بعد ان کا بلہ بڑا سکور کھڑا نہیں کر پایا پنت اس وقت نمبر چار پر بلے بازی کر رہے ہیں راج کو ٹی ٹوینٹی میرے توراج کا ایک وارڈ فارم میں نظر نہیں آئے ایسے میں ان کے فارم میں رہنا بہت ضروری ہے ساتھ ہی ایشان کشن کو بھی اچھی باٹنشپ کرنی ہوگی بات اگر میڈل آرڈر کی کریں تو شریح ایئر بھی لے میں نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہارتک ونڈیا اور دنیش کارتک پر رن بنانے کی زیادہ ذمہ داری آگئی ہے چینر سوامی میں میڈل آرڈر کا چلنا بہت ضروری ہے موجودہ سیریز میں ایشان کشن زبردست فارم میں وہ اس سیریز کے تین میچوں میں 146.9 کی تیز ترار سکرائی کرٹ سے 191 رنڈ بنا چکے ہیں مہارتی اصلاحی بلے باز دو اردشتک لگا چکا ہے ایسے میں بڑا لقش دینے یا اس کا پیچھا کرنے کے لیے کشن کا فارم میں رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان بازوں سے زیادہ بلے بازوں پر نظر رہیں گی ڈلی کی طرح یہاں بھی فینس کو ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو ملے گا ایسے میں کرکٹ فینس کو یہاں میچ دیکھنا کافی راس آئے گا ٹیم انڈیا کے لیے یہ میچ فائنل کی طرح ہوگا اگر شپند اپنی کپتانی میں کرشمہ کرتے ہیں تو ان کا نام اتحاس کی زنہرے پنوں میں درج ہو جائے گا پکڑو کیچ جیتو مائچ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرکٹ کی ہر خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ بیتفولی بیتفی لیکن